بسم اللہ الرحمن الرحیم برسا صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم ٹو مائی چینلل میں ہوں آپ کا خوش امیر بکش اس وقت میں کھڑا ہوں لیاری منڈی کے اندر وہ سب سے فیمس ہے پوری کراچی کے اکب میں پڑتی ہے تو میرے ایک دوست ہیں آتف قریش ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت وی آئی پی اس میں دونوں آ جاتے ہیں میل اور فی میل اور ریڈ بھی انہوں نے بڑے مناسب رکھے ہیں آپ دیکھیں کہ کسٹمبر بھی یہاں پر کھڑے ہیں کل رات کو بھی میں یہاں پر آیا تھا لگل اصل میں پروبلم یہ ہو رہی تھی کہ لیڈ کا ایشو کافی ہو رہا تھا تو آج اسی وجہ سے جو ہے میں ذرا ایرلی آگیا ہوں اور میں ایک چیز اور آپ سے میں واضح کرتا چلوں کہ اب عید میں تقریباً چار دن مزید رہ گئے ہیں تو یہ جو ٹھیا ان کا بلکل ملڈی کے اینڈ ہو جاتا ہے اسی جگہ پہ پڑتا ہے تو یہاں پر کچھ دوست میرے آئے میں میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو بیٹا ذرا آپ ذرا ریڈ بٹا دے جائیں کیوں ان کے ساتھ یہ ان کے ریڈ لگائے میں فائنل ایک پچھانے ایک پچھانے دے جی پتب یہ جو ٹوٹل یا کوش سے بطب ریڈ کے اندر کو ڈیفرنس سے ہے انیس بیس کا پرہ ہویا رہا ہوا اتنا بلاج بھی نہیں ہے کہ فکس ریڈ ہیں فکس ریڈ انیس بیس بھی ریڈ ہیں اپنے بار ہر قسم کے جانور ہیں اچھے اس میں بلاج مجھے ایک چیز آپ اور بتائیں سارے بطلب مہر ہیں فی مہر مہترد بطلب نر مادی دونے سارے نر دے مادی دے اچھے یہ جو ہے یہ مہر کھے نا یہ بچھی ہیں ٹوٹل اس میں میکس ہے ٹوٹل اس میں میکس ہے میکس ہے مہر اور فی مہر دونے میکس ہے ٹھیک 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 تو مہر ہے اس کا لگا بطلب ہے ریٹ آپ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی منڈی سرس کرتا ہوا آیا ہوں کیا ہوں گے؟ ان دوگے ہو جائیں گے فائنل تین اسی تین اسی اور یہ جو وائٹ اور یہ برونز ایک نبے کا بڑھے گا فائنل ایک نبے کا آگے چلے بلان چلو آئیے آگے چلتے ہیں جی 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 یہ فائنل آپ کو دوگا پڑھے گا یہ فائنل پڑھے گا دوگا تمال مشاہر آپ نے کافی اچھا رکھا جی بلان بلان کشتوں پر سے بھی آپ بات کرتے جائیں مجھے بھی گائیڈ کرتے جائیں جی بولے بولے اور یہ جو ابھی ایک پائی دیئے اور دوسرا پائی دیئے تو ان کی طرح یہ فائنل ان کے ریٹیں ایک پیسٹ کے ایک پیسٹ کے دام کے جی ہے جی اور یہ جو کشت میں کھڑا ہوئے وہ بچی ہے وہ بچی ہے وہ ایک بچی کی ہے فائنل اپنے باہ مختلف ریٹ کے جانوار بڑے چھوٹے جیسے ہیں خوبصورت کیجئے آپ سے بھی ہیں اپنے والمدللہ خوبصورتی میں کو میں سمجھ کر کے آپ کے محلقہ کو شائن ہی نہیں ہے خوبصورتی میں بہتر ویڈ بھی گا بہتر ہی میں سمجھتا ہوں کہ منا سمجھتا ہوں ویڈ تکریباً چار کے آس پاس ہوگا چار کے آس پاس ہوگا چیزی چار گا مطبع اس لائن میں آپ نے پورے وائٹ رکھے ہوئے ہیں اس طرح وہ آپ نے براؤن رکھے ہوئے ہیں جی جی لچھ کر کے لگا ہے اپنے والے رکھے ہوگا ہے جی جی براؤن رکھے ہوگا ہے تو آگے ذرا اب چلتے ہیں بلانز ذرا وہ طرح لیں اس طرح ہے تو اب میرے ساتھ بڑے ینگ ٹیلنٹیٹ میرے بان جے بھی آپ کہنے بھٹی جے بھی کہنے ایوان کے فرنڈ کی ہے آتف پورشی تو آتف پورشی کسی طرف کبھتا جنی ہے ایوان کے جوب کی درد دل رکھنے والے انسان ہیں انشاءاللہ بیلومین کے ساتھ بناوں گا کس کوپک پہ بناوں گا یہ فلال میں سیکریٹ رکھ رہا ہوں کیونکہ پورا پاکستان کسی ڈپارڈ کے گرد گھومت ہے تو اسلام آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے پاس مختلف جانور ہے مختلف بریڈ میں یہ خوبصورت جانور ہے یہ دیکھیں آپ یہ صرف دینے والی بات ہیں 175 میں ہم دے دے گے یہ 175 ہے یہ ماشاءاللہ بچڑی یہ 175 میں آئے گی اور ماشاءاللہ یہ بھی 175 میں یہ تینوں 175 کی اگریش سے گھڑا اور اس کے علاوہ بھی چھوٹا جانور لینا چاہتا ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو کہ صرف انتہائی مناسب قیمت میں صرف اگر گوشت کے دام بھی یہ بندہ لے گا تو اس کو پھر بھی جو ہے نا یہ بہت اچھے مناسب قیمت میں ملے گا صرف اور صرف ایک لاکھ دس ہزار روپے میں یہ جانور لے جائے ہم سے ایک لاکھ دس تو میں سمتا ہوں کہ بری چیف بلکل بری چیف اور یہ میل ہے فی میل ہے یہ فی میل ہے فی میل ہے اور آتھر یہ جو کھڑا ہوئے ہم سے رجائے ہیں ایک لاکھ پچپنہ دار روپے میں یہ ماشاء اللہ جاندار فی میل ہے یہ بھی ہم سے لے جائے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ہیں بلکل مناسب قیمت میں ہیلی جانور ہے ہیلی ہیلی بلکل یہ پوششن یہ ہمارے پاس ہے خوبصورت اگر میل کی طرف آجائے مل کی طرف آجائے میل دیکھیں ہمارے پاس یہ میل ہے میل کھڑا ہے انتہائی مناسب قیمت میں ملٹیپل میل کھڑا ہے اس کے اندر ٹائگر کھڑا ہے ماشاء اللہ یہ صرف ہم مناسب قیمت میں یہ آپ کو میل دیکھیں کیونکہ میل کی قیمت زیادہ ہوتی ہے وہ اس واجہ سے چربی بغیرہ کا فیکٹر فیٹ کا فیکٹر آجاتا ہے تو اس واجہ سے بچھڑی تھوڑا ڈاؤن کی ماد ہو جاتی ہے لیکن یہ میل ہے ہم مناسب قیمت میں وان سکٹی کا دیکھیں میں بھی تقریباً منڈی تقریباً سرسکتہ آ رہا ہوں جنہیں لوگ کھڑے میں تو اندازہ لگانے کے لیے کہ کیا مطلب پرائز کیا چل رہے ہیں تو آپ نے جو پرائز لگائیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک نومکل اور مناسب ریٹ آپ نے لگائے تو اب اید میں بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سلسلہ کیا ہوگا کہ مزید آپ لوگ کو اور لاؤ گئے یا نہیں پھر سے عام دل میں جو پاکیر دانت والا جانور ہوتا ہے وہ بھی سیل ہوتا رہیتا ہے ہم سے کونٹک کر سکتا ہے بارہ مہینے کا ہمارا فیملی پسیز ہے ہی ہے سائی چکن کے حوالے سے ہو یا بیف کے حوالے سے ہو انشاءاللہ ہول سیل ریٹ میں ہم آپ کو جانور دے گئے میں آپ کا بہت نہیں کروں گا کیونکہ چاروں طرف آپ کے کسٹبر بہت کھڑے بھی وہ ویڈ کر رہے ہیں آپ کا تو بس ایک چیز میں آپ سے ایک تو اپنا وٹسپ نمبر اور جو سال کے بارہ مانے والا اگر آپ سے کوئی کونٹک کرنا چاہے تو دیفنیٹی وہ آپ کے کونٹک کرے گا کیونکہ ایون کے ہر بندے کی یہ تو ضرور کی چیز ہے اور سال کے بارہ میں نے یہ سلسلہ کو چلنے والا ہے تو اس حوالے سے آپ کوئی میسج دیتے ہیں یہ بلکل ہیلڈی اینڈ فریج جو ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم شادی بیاں کی تقریبات ہیں ہم جانور گھٹوانا چاہتے ہیں بلکل ہم ہم ڈیلیوری سرویز یہاں تک دے سکتے ہیں کہ ان کے گیٹ پہ جو ہے ڈور سٹیپ کے آگے جانور ہمارا اور انتہائی مارکٹ سے جو ہے ہول سیل ویڈ میں آپ کو جانور ملے گا اور سر ویس میں ہماری اویلیبل ہوگی آپ کے لئے تو میں سمجھ دوں تو اس کے لئے اس کے علاوہ بھی ایک آر ویڈیو تو اب یہ پھر مطلب ڈیفنیٹی بنانی پڑے گی پوری طریقے سے لوگوں کو کنویس کرنا پڑے گا ان کو پروپر ایڈرس سمجھانا پڑے گا ٹھیک ہے نا بلکل ہمارا یہاں بکرہ بڑی میں ہی سیلٹا راؤس ہے کوئی اگر ویڈیٹ کرنا جائے تو ویڈکوم ویڈیٹ کر سکتا ہے اور جہاں جانور کٹتا ہے رکھا جاتا ہے ایک ہر چیز جو نا پروپر جو اس کی کی جاتی ہے وہ ہمارے پر آویلیبل ہے جانور کے حوالے سے انفیکٹ ہمارے جو ہیں ہمارے ہمارے دو تین دن بعد چار دن بعد ڈاکٹر بغیرہ بھی ویڈیٹ کرتے ہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے کیونکہ ایک جانور میں بیماری جاتی ہو ہر جانور میں ہیلڈی جاتی ہو ماشاء اللہ ہم چیک اپ کرواتے رہتے ہیں اور اس چیز کو مینٹن رکھتے ہیں تاکہ کسٹومور جانے کے بعد بھی ہمیں دعا دے کہ چیز ہیلڈی اور بلکل جو سیٹسفائے ہوگے ہمیں ہاں سے لے جا رہے ہیں بلکل آپ نے مناسب کا کیونکہ میں بھی اسی ایریے سے بلاؤں کرتا ہوں ہوں اسی ایریے میں میں رہتا ہوں تو وی کے اندر میں بھی دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر بھی وہاں پر جو اینیویل کرڈکٹر ہے وہاں وزٹ کرتے رہتے ہیں پروپر ایک سسٹم بنا ہوا ہے لوگ سٹل فائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بزنس بھی کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بزنس زیادہ سے زیادہ فیل ہے تو انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو ان کے ساتھ بینا ہوں گا پوری پروپر آپ کو ایڈرنس بھی دوں گا ان کا ساتھ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو انشاءاللہ اور یہ جگہ جو آیا ہے حالانکہ کراچی اس سے بھی دلات چکتی تو لیکن یہ ایک جگہ ہے کہ ایسی جگہ ہے لیاری تو کراچی یہ ہی تک تھی تو یہ پوری میں سمجھتا ہوں کہ کراچی اکب بھی پڑتی ہے تو آپ کو آنے جانے میں بھی آپ کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ اتنی دوسواری نہیں ہوگی اور کسی جگہ سے بھی آپ آ جاتے ہیں تو لیاری آپ بڑے ایزی طریقے سے پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چینل میرا دیکھتے ہیں اللہ پاک آپ لوگو اشارت رکھے آباد رکھے اور اپنا واتسپ نمبر آپ ذرا تو یہ واتسپ میرا نمبر ہے اور میں ریکویسٹ یہ کرو گا فائنڈلی سیریس پرسن جو کونٹک کریے گا باز ہوگا جو ہے ہاسی مزاگ والے ٹائم بیس کرنے ہاں اپنا بھی ٹائم بیس کرتے ہمارا بھی کیونکہ اس معاملے میں سیریس ہے اور سیریس بندے ہی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کونٹک کریں اگر ان فیوچر ہم سے لونگ ٹرم معاملہ چلا سکے تو یہ میرا واتسپ نمبر ہے 03132472149 جی بلکل دیکھنے کے آپ نے بہت بڑی بات کی کیونکہ یہاں پر لوگ ٹائم پاس والے تو سیریس مسئلے کو آپ سیریس لیں اس کو نون سیریس مت بنائیں کیونکہ جو بیٹھ کے اگر بزنیس کرے گا تو وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا جو فیکٹ ہوگا سیدھا اس کے آئے گا تو چینل میرا دیکھتے رہیں اللہ پاک آپ لوگ کو شاد رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ